سلام علیکم ویبر میں ہوں شوکت کیانی اور آج ہم بات کریں گے ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد کی کہ ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد میں سیکٹر زینیا اور سیکٹر سنوڈ راپ جو ہے اس میں اس وقت کیا پرائیس چل رہی ہیں ان کی ڈیویلیمٹ کب ہوگی اس کے اوپر ہم بات کریں گے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام نئی ویڈیو پر وقت اب تک پہنچ سکیں سیکٹر زینیا ہے اور سیکٹر سنوڈ راپ ہے ان سیکٹر دونوں سیکٹر میں ابھی تک تو ڈیویلیمٹ کا کام شروع نہیں ہو سکا اور نہ اس سے پہلے کچھ تھوڑا بہت بھی کام ان سیکٹر میں ابھی تک نہیں ہوا اس کی علاوہ جو سیکٹر میری گولڈ گلیکسونیا ایریس لوٹس لوینڈر ہیں اس طرف دوہزار دس گیارہ میں کچھ کام ہوا تھا لیکن بعد میں وہ کام روک دیا گیا اور شروع کے سیکٹر میں بلو بیر وغیرہ میں کام شروع کر لیا گیا ڈیویلیمٹ کا جو اب تک جاری ہے لیکن جو سیکٹر زینیا ہے اور سنوڈ راپ ہے اس میں ابھی تک کام نہیں ہوا جو ڈیویلی میں بریج بن رہا ہے سیکٹر بلو بیل میں اگر آپ سیکٹر بلو بیل سے تھوڑا پیچھے کی طرف جائیں جس طرف سیکٹر ڈیزی ہے انگلنڈ ٹائن ہے ڈیزی انگلنڈ ٹائن کے ساتھ ہی پھر اوپر والی سائیڈ پہ سیکٹر زینیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر سیکٹر سنوڈ راپ بھی ہے یہ جو بریج بن رہا ہے جس ریور کے اوپر بریج بن رہا ہے یہی ریور جب آپ اس ریور پہ پیچھے والی سائیڈ پہ جائیں تو یہ سیکٹر سنوڈ راپ ہے یہ بلکل ریور کے ساتھ ساتھ آتا ہے لیکن یہ ایریا ہائٹ کا ہے آن گرونڈ یہ ایریا میں نے دیکھے ہوئے ہیں ہائٹ کا ایریا ہے اور سنوڈ راپ کے ساتھ ہی پھر اوپر والی سائیڈ پہ ہائٹ کے ایریا میں زینیا بھی ہے ابھی تک تو وہاں پہ ڈویلمنٹ کا کام شروع نہیں ہو سکا میرے خیال میں جب یہ شروع والی سیکٹر جو ڈویلپ ہو رہے ہیں بلو بیل روز اور ڈوگنویلیا اور لینڈر لیلی ڈیفوڈیل بغیرہ جب ان کی ڈویلمنٹ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر جو سیکٹر زینیا ہے سنوڈ راپ ہے یا میری گول گلیکسونیا بغیرہ اس طرح ڈویلمنٹ کا کام شروع ہو جائے گا سیکٹر ڈیزی اور انگلنٹائن میں کچھ کام شروع ہو چکا ہے اس کی کوئی لینڈ جو ہے وہ لیول کی جاری ہے جو پہلے والی ڈویلپ پیریہ تھی جہاں پہ بیلٹ ہوا تھا اس کے علاوہ جو ڈویلمنٹ کا کام شروع ہوئے وہ سیکٹر ڈیزی اور انگلنٹائن میں شروع ہوئے اب انگلنٹائن کے بعد پھر زینیا اور سنوڈ راپ کا علاقہ آ جاتا ہے تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح پر پچھلے سیکٹر تک بھی ڈویلمنٹ کا کام جائے گا اگر ہم سیکٹر زینیا کی اور سنوڈ راپ کی پرائیس کی بات کریں جو پانچ مروے کا پلاٹ ہے اگر وہ ٹرانسپاریبل ہے دو تین لاکھ روپے اس کی سرچار جو بے واف ہو تقریباً وہ بائیس تائیس سے لے کے اگر تھرو آؤٹ زیرو ہے تو وہ اٹھائیس لاکھ روپے کا بھی نکل جاتا ہے ٹرانسپاریبل میکسیم سرچار دو سے تین لاکھ روپے بائیس تائیس سے شروع ہوتا ہے درمیانی سرچار جو لاکھ ڈیٹ تو پچیس چوبیس کا بھی جائے گا اور تھرو آؤٹ زیرو ہے تو وہ تقریباً اٹھائیس لاکھ روپے میں بھی سید ہو سکتا ہے پانچ مروہ سینیا سنو ڈراب کا ٹرانسپاریبل اگر انہی سیکٹر میں اوپن نو پانچ مرلے کا اور اس کی سرچار دو سے تین لاکھ روپے ہو تو وہ تقریباً ویوہ فو سرچار وہ اس وقت سید ہوتا ہے تقریباً پچیس لاکھ روپے کا منمم اور تھرو آؤٹ اگر زیرو ہے تو وہ میکسیمم تیس لاکھ روپے کا اسی طرح جو یہاں پہ ان دونوں سیکٹر میں آٹھ مرلہ کے پلاٹ ہیں آٹھ مرلے کا اگر ٹرانسپاریبل ہے اس کی سرچار تین چار لاکھ روپے انوٹوین ہے تو وہ تقریباً انہیس تیس لاکھ روپے کا سید ہوتا ہے اور اگر اس کی سرچار دو لاکھ روپے ہے تو وہ تقریباً ٹرانسپاریبل ہے تو اکتیس بتیس کا سید ہو جاتا ہے اور تھرو آؤٹ زیرو ہے اگر تو وہ تقریباً پینتیس لاکھ روپے کے پاس پاس اس وقت سید ہوتا ہے پینتیس تیس کا ٹرانسپاریبل ہے اگر سیکٹر زینیا اور سیکٹر سنو ڈراپ میں آٹھ مرلے کا پلاٹ اوپن ہے اور اس کی میکسیمم سرچار جائے تقریباً تین سے چار لاکھ روپے تو وہ بھی تقریباً سید ہو گیا بتیس تیس لاکھ روپے میں جو درمیانی سرچارج ہے لاکھ پچاس ہزار کم سرچارج وہ تقریباً پینتیس تیس میں ہے اور اگر تھرو آؤٹ زیرو ہے تو وہ پلاٹ اس وقت اٹھتیس سے چالیس لاکھ روپے کے ان بڑوین اس وقت سید ہوتا ہے جو اوپن فائل ہے آٹھ مرلہ کی سیکٹر زینیا اور سیکٹر سنو ڈراپ میں یہ پرائیس چل رہی ہیں ان دونوں سیکٹر میں ابھی تک ان کی ڈولمنٹ کا کام شروع نہیں ہوا اور جب اس کی ڈولمنٹ کا کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی نہیں اپ ڈیٹ آئیں گی سائیڈ کا ویزٹ کر کے جب ڈولمنٹ وہاں پہ شروع ہوگی تو انشاءاللہ وہ آپ کو دکھائیں گے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ابھی تک آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر رہیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں شکریہ